امسال انیسوں باب راسترو مسکین کا جگو اور احمق سے بہتر ہے۔ یہ بھی اچھا نہیں کہ روح علم سے خالی رہے۔ جو چلنے میں جلدبازی کرتا ہے، بھٹک جاتا ہے۔ آدمی کی ہماکت اسے گمراہ کرتی ہے اور اس کا دل خداون سے بیزار ہوتا ہے۔ دولت بہت سے دوست پیدا کرتی ہے، پر مسکین اپنے ہی دوست سے بیگانہ ہے۔ جھوٹا گواہ بے سزا نہ چھوٹے گا اور جھوٹ بولنے والا رہائی نہ پائے گا۔ بو تھےرے لوگ فیاس کی خوش آمد کرتے ہیں اور ہر ایک آدمی انام دینے والے کا دوست ہے۔ جب مسکین کے سب بھائی ہی اس سے نفرت کرتے ہیں، تو اس کے دوست کتنے زیادہ اس سے دور بھاگیں گے۔ وہ باتوں سے ان کا پیچھا کرتا ہے، پر ان کو نہیں پاتا۔ جو حکمت حاصل کرتا ہے، اپنی جان کو عزیز رکھتا ہے۔ جو فہم کی محافظت کرتا ہے، فائدہ اٹھائے گا۔ جھوٹا گواہ بے سزا نہ چھوٹے گا اور جو جھوٹ بولتا ہے، فنا ہوگا۔ جب احمق کے لیے ناز و نحمت زیبہ نہیں، تو خادم کا شہزادوں پر حکمران ہونا اور بھی نامناسب ہے۔ آدمی کی تمیز اس کو کہر کرنے میں دھیمہ بناتی ہے اور خطا سے درگزر کرنے میں اس کی شان ہے۔ بادشاہ کا غزب شیر کی گرج کی مانند ہے اور اس کی نظرِ انائت گھاس پر شبنم کی مانند۔ احمق بیٹا اپنے باپ کے لیے بلا ہے اور بیوی کا جھگڑا رگڑا صدا کا ٹپکا۔ گھر اور مال تو باپ دادا سے میراس میں ملتے ہیں، لیکن دانش مند بیوی خداون سے ملتی ہے۔ کاہلی نیند میں غرق کر دیتی ہے اور کاہل آدمی بھوکا رہے گا۔ جو فرمان بجالاتا ہے اپنی جان کی محافظت کرتا ہے پر جو اپنی راہوں سے غافل ہے مرے گا۔ جو مسکینوں پر رہم کرتا ہے خداون کو کرز دیتا ہے اور وہ اپنی نیکی کا بدلہ پائے گا۔ جب تک امید ہے اپنے بیٹے کی تعدیب کیے جا اور اس کی بربادی پر دل نہ لگا۔ شدید الغزب آدمی سزا پائے گا کیونکہ اگر تُو اسے رہائی دے تو تجھے بار بار ایسا ہی کرنا ہوگا۔ مشورت کو سن اور تربیت پذیر ہو تاکہ تُو آخر کار دانا ہو جائے۔ آدمی کے دل میں بہت سے منصوبے ہیں لیکن صرف خداون کا ارادہ ہی قائم رہے گا۔ آدمی کی مقبولیت اس کے احسان سے ہے اور کنگال جھوٹے آدمی سے بہتر ہے۔ خداون کا خوف زندگی بخش ہے اور خدا ترس سیر ہوگا اور بدی سے محفوظ رہے گا۔ سست آدمی اپنا ہاتھ تھالی میں ڈالتا ہے اور اتنا بھی نہیں کرتا کہ پھر اسے اپنے موں تک لائے۔ تھٹھا کرنے والے کو مار اس سے سادہ دل ہشیار ہو جائے گا اور صاحبِ فہم کو تمبی کر وہ علم حاصل کرے گا۔ جو اپنے باپ سے بدسلوکی کرتا اور ماں کو نکال دیتا ہے خجالت کا باعث اور رسوائی لانے والا بیٹا ہے۔ اے میرے بیٹے اگر تو علم سے برگشتہ ہوتا ہے تو تعلیم سننے سے کیا فائدہ؟ خبیص گوا عدل پر ہستا ہے اور شریر کا موں بدی نگلتا رہتا ہے۔ تھٹھا کرنے والوں کے لیے سزائیں ٹھہرائی جاتی ہیں اور اہمکوں کی پیچھ کے لیے کوڑے ہیں۔